اسلام علیکم خاتم ناظرات میں ہوں سٹار احمد قسانہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولیمنٹس ہیں خاص طور پر عمران خان صاحب کے حبالے سے جو اپنے دیکھا کہ کلن کی ملاقات ہوئی ہے مختلف صحافیوں کے ساتھ اس میں انہوں نے بڑی زبردست باتیں گئی اس کے بعد کا جو منظر نام ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہوا پھر آج اپنے پڑھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دفتر پھر اٹیک ہوا اور خاص طور پر عمران خان صاحب نے کہا جی کہ اگر تو آپ کو اب یعنی خوضہ سراؤں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر آپ صلح ہی کر لیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ باجوہ ڈاکٹرین کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا اب وہ خسرا ڈاکٹرین جو ہے وہ بن چکا ہے اب وہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا چیزیں ابھی جائیں گی آگے ہو کے دیکھیں گے اس کا بھی اٹرنی جنرل کے بارے میں ایک آہ سٹیٹمنٹ جو اٹریبیوٹ کی جاری ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ابھی ہمیں سب کو ایک ایک قدم پیچھے اٹھنا چاہیے تو یہ ایک اچھی ڈیوائرمنٹ ہے اگر انہوں نے کہا ہے تو ایک اچھی بات کی ہے ہم آدر در سب جہاں وہ نمودار ہوئے ہیں لیکن سب سے پہلے میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک ٹویٹ ہے جو کہ مایکل کوگل میں ان کا میکل کوگل میں انہوں کو معلوم ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا کے بڑے ایکسپرٹ ہیں اور بڑا ضروردست کام کرتے ہیں اور ان کے اپنی ایک اپنی 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 ہوگا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بنگلہ دیش کے بالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ اب یہ جو ٹویٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آثنٹک ٹویٹ ہے اور یہ مایکل کوگل میں کا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے تو اس لیے میں یہ دکھانا اس لیے چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے لوگ بھی کرپشن یا دوسری چیزوں کے حوالے سے جو ہمارے رائٹس کے حوالے سے جو چیزیں کر رہے ہیں ان کا بھی یہ نام ہو سکتا ہے میں بار بار لوگوں کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اپنے خیال رکھیں جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں کل کو جب حالات بدلیں گے تو پہلے ہی آپ کے اوپر کافی چارجز بھی میں لگائے جا چکے ہیں میں خاص طور پر ہمارے رائٹس کے حوالے سے کرپشن کے حوالے سے بھی اور لہی ایکٹ جو امریکہ کا ہے اس کے تحت بھی اور ایچ آر نائن او ون جو ان کا ایک لاو ہے اس کے مطابق بھی اگر یہ چیزیں ثابت ہو گئیں تو پھر بہت سارے لوگ ہمارے پاکستانی جو ہیں ان کا بھی امریکہ میں جانا یا ان کے مختلف جو دیگر ممالک ہیں ان پر پابندیاں لگ سکتی ہیں تو یہ جو ٹرانس نیشنل ٹرانس جو رپیشن ہے اس میں لوگوں کو ذرا تھوڑا سا محتاط ہمیں جائے تو ان تمام اوپے ذرا گفتگو کرتے ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سابقی امپی اے اور پاکستان تحریک انصاف کی کوٹ میٹی کے رکن جناب ارسلان تاج گھمن صاحب اسلام علیکم ورسلام بھئی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو صورت ہم دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں اور وہ خاص طور پر عمران خان کی تمہیں بات کرتا ہی ہوں لیکن اس سے بھی پہلے ایک چیز بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے جو مشاہد حسین صاحب نے بات کی ہے انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ ہماری جو سابقہ ملٹری قیادت تھی اس نے امریکہ کو اور شور کر دیا تھا کہ ہم اسرائیل کو ریکنائز کر لیں گے اپنا مسائل پروگرام جو ہے اس کو ختم کر دیں گے کشمیر کو بیک بنر پر رکھ کے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا شروع کر دیں گے یہ مجھے بتائیں کہ یہ اگر یہ ساری چیزیں وہ شور کر چکے ہوئے تھے جو کہ ظاہر ہے مشاہد حسین صاحب کہنا جو کہ جو خود بھی اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب رہتے ہیں اور ماؤت بھی سنگا تو اس کے علاوہ غدداری اور کیا ہوتی ہے جی یہ علمی ہے کہ باقی ہم آپ باقی تمام لوگ جو ہیں آہ سیاستدان ہو صحافی ہو آہ باقی دیگر طبقہ ہو وہ سب غدداری کے زمرے میں آ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی آرمی چیف اس طرح کام کرے اور یہ بھی عجیب سی چیز ہے کہ جی اس کی موجودگی میں کوئی بات کیوں نہیں کیا اگر اتنا بڑا الزام ہے اس کے پر اور اگر کوئی سینیٹر جو کہ تقریباً بیس پچیس سال سے سیاست میں ہو ایوانوں میں رہا ہو وزیر رہا ہو اور اس کی بات کو ابھی تک آئی اس پی آر نے آ کے نگیٹ نہیں کیا ڈینائے نہیں کیا ریفیوز نہیں کیا اس کو اس کا مطلب کہ ان کی بات میں وزن ہے ان کی بات سچ ہے اور یہ پہلے شخص نہیں ہے اس سے پہلے فضل الرحمن صاحب اشارہ کر چکے ہیں اور کئی لوگ اشارہ کر چکے ہیں ایوان میں نے کئی بار جو ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹس میں باقی چیزوں میں اس بات کا آہ اندیہ دیا کہ جی یہ تین چیزیں تھی جس کی وجہ سے خان صاحب کو جو ہے وہ نشانہ بنائے پی ٹی ایر کی کافی لوگوں نے اور بھی اپنا ایک رائے دی ہے اس حوالے سے آہ اور خان صاحب بھی اشارتاً یہ بات کرتے رہے ہیں بار بار کہ وہ آہ بھارت سے جو ہے وہ کشمیر کا جو معاملہ بیٹ بیٹن پہ ڈال کے وہ لانا چاہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں آپ کا جو سوال ہے کہ غداری کیا ہوتی ہے اس سے بڑی تو کوئی غداری ہے ہی نہیں آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے ایک آہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میری فلسطین کے اوپر وہ پالیسی ہے جو جنہ صاحب کی تھی قائدہ محمد علی جنہ کی تھی اچھا وہ کیوں دیا تھا سٹیٹمنٹ کیا ہو جاتی کچھ ہو رہا تھا نا جب ہی سٹیٹمنٹ تھی پھر آپ کو میں اور ابھی ماضی قریب میں لے کے جاؤں کہ نگرہ وزیر آزم تھے انوار حلق کاکر صاحب جو آپ سینیٹر ہیں جو کہ جس قبیلے نے روف حسن صاحب پہ حملہ کیا اس قبیلے کے وہ رکن بھی اہم تو انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کی حوالے سے ہماری پالیسی ری ویزٹ ہو سکتی ہے یہ کوئی آخری نہیں ہے اس کے پر بڑا سخت رد ملایا تھا اور انہوں نے وہ یہ بات کیوں کہی تھی وہ یہی ہے تو میرا مشاہد حسین صاحب سے ایک سوال ہے کہ اگر آہ وہ سابق آرمی چیف اب ہو چکے ہیں پہلے وہ آرمی چیف تھے اور اگر ملک کا آرمی چیف سپس ہلار اس طرف غامزن تھا ان تین چار نقاط پر کام کر رہا تھا تو اس کو کور کمانڈرز نے کیوں نہیں روکا اور اگر یہ سچ ہے تو ان کو ملٹری ٹرائل کیوں نہیں ان کا کیا جا رہا باقی دیگر سابق فوجی افسران کا تو کیا گیا ہے نا نام بھی سننے میں آ رہا ہے اور آئیس پی آر سے ڈی آئیس پی آر صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کچھ ہوتا ہے تو ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں انہوں نے ڈی نائن ہی کیا تھا ہے کسی اور صحابہ کر سکا تو ان کے حوالے سے کیا پروسیڈنگ ہو رہی ہے ڈی آئیس پی آر کو آنا چاہیے بتانا چاہیے اگر یہ سب کچھ جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہیں پروپاگنڈا ہے جو کہ یہ تو ہم سے منصوب کرتے ہیں اکسا لیکن 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 اس پہ ارسنا میں دیکھیں بات یہ ہے کہ پروپاگنڈا ہو سکتا ہے مشاہد حسین صاحب ہو سکتا ہے غلط کہہ رہے ہوں لیکن on ground جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں for example آپ کوئی بھی rally جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف نہیں نکال سکتے وہاں پہ چالیس ہزار لوگ جو شہید کر دیا گئے ہیں ان کے متعلق آپ کوئی بات وہاں پہ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کریں گے پی ٹی اے کوئی کرے گی کچھ اور ہوگی کوئی کوئی جماعت کرے گی اس کو پکڑ لیا جائے گا rally نہیں ہونے دیا گی ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو اسلامباد میں سیو غزہ کا جو کیمپ تھا جہاں پہ سینیٹر مشتاق صاحب وغیرہ وہاں پہ موجود ہوتے تھے وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ رات کو وہاں پہ سوتے تھے اور ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی گئی اور آج پتا چلا ہے کہ وہ بقول سینیٹر مشتاق صاحب کہے کہ وہ ایک کوئی lieutenant جو young لڑکا تھا اس کے پاس کوئی intelligence کی گاڑی تھی جو کہ خود اس کے والد صاحب خود بھی serving بقول ان کے وہ آفیسر ہیں آرمی کے تو وہ انہوں نے لوگوں کو شہید کر دیا ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ اتنی زیادہ اس کی جو ہے اس کا سر جو ہے اس کا انہوں نے اس کا کچومہ نکال دیا تو باس تغفار کہ اس کی شنافت نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ on ground situation بھی ہمیں اسی طرح کی نظر آ رہی ہے جو کہ باجوہ صاحب نے promise کیا ہوا تھا تو اس کا تو مطلب یہ ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو باجوہ صاحب کی policy تھی وہ اس وقت continuation میں ہے تو that's that's what i'm saying اور اگر continuation میں continuation میں ہے تو باجوہ صاحب کے نیچے جو ڈی جی آئی سائی تھے وہ اس وقت بھی موجود ہیں جو ڈی جی سی تھے وہ اس وقت بھی موجود ہیں تو یہ تو بات یہاں تک آتی ہے کہ آسم منیر صاحب بھی کیا اس کے اندر involve ہیں یا ان کے نیچے کے جو باجوہ صاحب کی باقیات ہیں وہ involve ہیں اور اگر باجوہ اگر مشاہد حسین سید کو یہ پتا ہے تو آسم منیر صاحب کو تو پتا ہی ہوگا تو اگر ان کو بھی یہ بات پتا ہے تو وہ یا تو چپ کسی وجہ سے ہیں یا پھر وہ اس کا نمبر لبس ہے دو چیز ہو سکتی ہیں تیسی رہی نہیں ہو سکتی ہیں ایک اور ایک اور چیز میں آپ کو identify کر رہا ہوں گا آپ نے کہا ماؤت پیس مشاہد ہو سن ایک اور ماؤت پیس رہے آپ بھی پی ٹی وی میں کام کیا آپ نے آپ کے بھی احمد قریشی صاحب جی جی وہ میرا کولیٹ اور جی جی اور کسی زمانے میں ہماری بھی ان سے تھے اچھے مراسم لیکن احمد قریشی صاحب کہتے ہیں کہ جو نظریہ جس نظریہ پہ اسرائیلی آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے وہی سیم نظریہ پاکستان آرمی کا ہے اور آپ یہ ان کا اسٹریٹمنٹ ہے اور احمد قریشی صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر جتنے بھی رہے ان سے بڑے قریب رہے آپ کو تو پتہ ہے اور ذراعہ ابلاغ سے وابستہ رہے وہ جنیوہ میں پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے کسی ایک پروجیکٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہوگا تو تو وہ بڑے سارے پروجیکٹ پہ کام کرتے رہے وہ اس وقت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جتنی بھی پوزیٹیف پوائنٹس ہیں وہ گنوا رہے ہیں ہاں نہیں اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی احمد سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے مجھے یاد ہے موشل لکمان صاحب ہیں اور بھی لوگ ہیں موشل لکمان صاحب اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا میں نے تو وہ وقت دیکھا ہوا ہے سلام بھائی کہ جب 2004 یا 5 تھا مجھے اب وہ یاد نہیں ہے جب پریزید مشرف نے وہاں پہ منہیٹن میں نیو یورک میں جی جی ملاقات کی تھا اس میں انہوں نے کانفرنس سے خطاب کیا تھا جو کہ جویش کانگریس نے وہاں پہ کروائی تھی اور اس میں ایک انٹر ہامنل انٹر فیت ہامنی جو ہے تھی اس کے اوپر انہوں نے گفتوب کی تھی اور اس میں اسے پہلے ریکنائز کرنے کی بات ہو چکی ہوئی تھی کسوری صاحب جو تھے وہ جا کے ان سے مل چکے ہوئے تھے ان کے وزیر خارجہ سے ترکی میں بھی اور مختلف جگہوں پہ ان کا کانٹیکس تھے وہ سلسلہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے فور انسنس میں ایک ایک صرف ایک فور دیسکشن سیکھ میں بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ تیہ بھی کرنا ہے کہ جی ہم نے اسرائیل کو ٹاکٹینائز کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اس کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ عوام کے پاس جائیں گے عوام کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ میں آپ جائیں گے کہ یہ بات کریں یعنی ایک شخص کہاں بھی بیٹھ کے کسی جگہ بھی بیٹھ کے یہ سوچ ہے یہ سوچ ہے یہ سوچ یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ سب بیکار ہیں وہ فضول لوگ ہیں ان کی سوچ منتق ان کی کچھ بھی نہیں ہے وہ وہ ال انفارمڈ ہیں تو لہٰذا ان کے بحاف پہ ہم فیصلے کریں گے اور ان کو کچھ نہ پتا لگے اور ان کو پتا بھی چلتا ہے تو بھاڑ میں جائے فیصلے ہم کریں گے وسیعی تر مفاد میں ویسے ڈاکٹر محید پیرزادہ بھی ایک لوجک دیتے ہیں کہ جی اگر تسلیم کرنا ہی ہے تو اس ہم نے عرب ممالک کی گودھ میں بیٹھ کے بھی وہ کرنا ہے تو ان کی بھی ایک بہتی دیفرنٹ انٹرسٹنگ ان کی بھی ایک لوجک ہے بٹ تو اس کو بات تو ڈسکشن تو کریں نا ڈیبیٹ تو کریں نا کہ بھی آپ کیا چاہتے ہیں اچھا جی ذرا آج ہی دوسری طرف ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے عمران خان صاحب کی طرف آج آج میں ذرا عمران کی طرف باعت میں جاؤں گا لیکن مجھے ایک اور چیز جس نے بڑا ادھر کیا ہے وہ ہے ڈاکٹر یاسمین راشر صاحبہ کی جو اس وصحیت کی صورتحال ہے میں نے ان کی تصویر دیکھی ہیں جو کہ ہاسپٹل میں ہیں اور ان کی حالت بہت ہی بری ہے سیونٹی فور یئرز اول اور کینسر سروائیور ہیں ابھی بھی ان کی تکلیف جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ان کو بھی ابھی تک کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا یہ کیسی ہماری سوچ ہے کہ خواتین ہماری ماں جیسی خواتین ان کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ان کو ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ کینسر والی خاتون جو ہے اس کو اتنا ریلیف نہیں دے سکتے کہ اس کو تھوڑا سا کم از کم اتنی شدید گرمی میں جو ان کی حالت ہوئی ہوگی اس میں تھوڑا سا ریلیف ہی دیں دیکھیں یہ تو آپ کسی محضب معاشرے میں کوئی بے زمیر لوگوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو شاید سمجھ آتی ہے جو گوشتہ دو سال میں ہوا ہے انہوں نے کچھ چھوڑا ہے جس سے ہم ان سے امید رکھیں کہ کچھ اس طرح کے انسانی طور پر یہ چیزیں کریں گے یہ نہیں کریں گے یہ یہ وحشی درندے ہیں اور یہ شاید جو ہے وہ اس دور سے بابستہ سوچ ہے جو منگول دور کی ہوتی تھی وحشی درندانہ اور جس میں پوری پورے کلیکٹیف جیسا خان صاحب نے میرے گا نہیں کہ ہمیں کلیکٹیف پنشمنٹ کا نشانہ بنایا گیا ہے اگر کسی ایک دو لوگا ہے تو بھئی ایک دو لوگا ٹرائل کریں باقی آپ پوری پوری مجموعی طور پر قوم سے کیوں آپ لے رہے ہیں ویسے میں یہ دفعہ نہ تھوڑا سا وہ criminally optimistic بھی ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے اس میں ایک اور چیز بھی لگ رہی ہے کہ شاید میرا دل چاہ رہا ہے وہ شاید ہو بھی جائے کہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یاسمین رشت صاحبہ کو ریلیز کر دیا جائے میں اگین ایک optimistic ہوتے پر یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کرے کیسا ہو جائے اور آپ کی بھی میرا خیال ہے کہ یہ دعا ہوگی کہ ان کو اسی وجہ سے ریلیز کر دیا جائے کہ جی ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو گھر پر بھیج دیا جائے ہو سکتا ہے یاسمین رشت صاحبہ کو بہت ساری ایسی کچھ چیزیں بولی گئی ہوں کہ اگر آپ یہ کر لیں تو آپ کو بھیج دیں گے تو ہمیں تو سلام پیش کرنا چاہیے اس خاتون کو ہماری ماں جیسی کہ انہوں نے عام تر چیزوں کو رت کرتے ہوئے یہ چنا کہ جی میں وہ سب نہیں کروں گی کہ مجھے آپ جو ہے وہ انڈیو جو یہ کرتے ہیں نا ڈیل بنا کے کہ جی آپ باہر چلے جائیں تو آپ نے بات نہیں کرنی کوئی پریس کانفرنس کر دیں اچھا جی آپ جو ہے دو سال تک چپو جائیں سیاست سے کنارہ کشیق تیار کر لیں گے ساری چیزیں دی ہوں بولاو ان کو ان کے گھر والوں کو پریشرائز کیا ہوگا بچوں کو پریشرائز کیا ہوگا لیکن سلام ایسی خاتون کو اور تمام دیگروں کو اور ابھی بھی آپ دیکھیں پرویز الائی صاحب جو ہیں وہ بھی صحیف الامر شخص ان کو رہائی ملی ہے لیکن ان کے خلاف دوبارہ نئی پڑچے بنا دی نئی بنا دی اچھا آپ درہ آجادی ان کی طرف انہوں نے بھی کوئی تعریف کی ہے اور انہوں نے رہو فسن صاحب کے اوپر جو براہ Cohen تھی سکٹیک ہوا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کس نے کیا ہے اور پھر ججز کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اسی وجہ سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ思ول پر کہنے ہیں تو دوسری بات ان نے یہ کی ہے کہ شباب شریف جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے پیسے لے کے آئیں اور ساتھ ہی ساتھ ان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم جلد ہی سڑکوں پہ نکلنے کی کال دیں گے اور تیس تاریخ کو انہوں نے کہا کہ میرا میچ ہے اور سپریم کورٹ میں میں جانا چاہتا ہوں ذاتی طور پر مجھے پیش ہونے کی جہاز دی جائے اور بجٹ سیشن کی بھی انہوں نے کہا کہ تیاری کی جائے تو یہ جو ساری صورتحال ہو رہی ہے اس میں جو عمران خان صاحب کی سٹریٹیجی ہے وہ آپ کو حصت کیا نظر آ رہی دیکھیں عمران خان صاحب کی سٹریٹیجی بڑی بڑی سمپل سی ہے جو رہی ہے عمران خان نے ان سب کو تھکا دیا اور ایکسپوس کر دیا اور وہ عمران خان تب کہتے تھے نا کہ جی میں سامنے علی ٹیم کو جو ہے نا اتنا تھکاتا تھا اتنا تھکاتا تھا اور جب وہ تھک جاتے تھے اس کے بعد پھر اپنا جو ہے حملہ کرتا تھا تو اب عمران خان ان کو اس نہج پڑ لے کے آگئے ہیں یہ تھک بھی جائیں گے سب کچھ اعزمات چکے ہوں گے اس کے بعد ان کے پاس کوئی option نہیں بچے گا اور وہ پھر عمران خان ایک بار کریں گے تو اب جو میں سمجھتا ہوں جو خان صاحب نے لاحے عمل اب دیں گے نا وہ بالکل سب سے اہم ہوگا جب سے وہ جیل میں ہیں اور اس سے پہلے بھی جو کچھ رہا ہے یہ انتہائی اہم ہوگا اس نے انہوں نے سب کو ہدایت دی ہے کہ میری اس کال کا انتظار کریں اور رڈی رہیں اور آپ دیکھیں گے جیسے یہ جیسے یہ سٹیٹمنٹ خان صاحب کی آئی ہے تو آپ کو ان کے جو نا مارتے میں نظر آئیں گے تھوڑا بہت آپ کو نظر آئے گا کہ جی بڑی اور غرفتاری ہو رہی ہے پرچے بن رہے ہیں بہت کچھ نظر آئے گا تو وہ جو لال بیگ نہیں ہوتا وہ بڑھنے سے پہلے گول 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 دائرے بناتا ہے تو یہ وہ اسٹریج ہے ان کی یہ جو کام انہوں نے کی ہے نا روح حسن صاحب کے ساتھ یہ انہوں نے وہ کام کی ہے اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہ جو یہ جو ایک میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ ہم نے باجبہ ڈاکٹرین سنا تھا اور آج ہم دیکھنے کے خسرا ڈاکٹرین جو ہے یہ انہوں نے شروع کر دیا ہے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ روح حسن صاحب کے حوالے سے تو جوڈیشن جو ہے وہ قائم کیا جائے اور اسپیشلی دیکھیں آج جب یو این کا ڈیلیگیشن وہاں پہ آیا ہوا تھا اس کے بعد پھر حملہ کرنا اور یہ صورتحال اس طرح کی کریٹ کرنا مجھے تو ان کو سو ہی آتی کہ یہ یا تو یہ پینک میں چلے گئے ہیں یا بالکلہ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ یہ سب کچھ ازما کے اب جو یہ کام کر رہے ہیں نا اب یہ بینو لقوامی سطح پہ پہلے تو لوگ بتا رہے تھے نا آپ ہم باقی لوگ بتا رہے تھے کونفرنسز میں جا کے بتا رہے تھے دیکھیں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اب یہ اپنے آپ کو خود دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں ہم ایسے ہیں مطبع یونائٹیڈ نیشن کا وفض دفتر میں بیٹھا واہ ہو آپ ایک آہ اس شخص کو یہ یہ ان سے بڑی میس کلکولیشن ہی ہے یہ رہو فرسن صاحب وہ ہیں جو پارٹی کے بحاف پہ جتنے بھی ڈیلیگیشنز تھے چاہے وہ یورپین یونین کا ہو چاہے امریکی ڈیلیگیشن ہو یا جتنے بھی بینو لقوامی سطح کے ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں وہ رہو فرسن صاحب ان کو کوڈینیٹ کرتے ہیں تو جب ان تمام لوگوں کو پتا جی تو یہ ذمہ داری خان صاحب نے لگائی تھی تو جب ان تمام لوگوں کو یونائٹیڈ نیشن کے وفض کو امریکہ کے یورپ کے باقی لوگوں کے پتا چلے گا کہ جس سے ہم مل کے گئے تھے جس سے ہم کوڈینیٹ کرتے تھے اس کو اسلام آباد کے اندر یہ کیا اور جب وہ ہم اس سے ملے گئے تو وہاں پولیس کھڑے گئے تو یہ سارا جو یہ جو مس کلکولیشن ہو رہی ہے اس سے نقصان پتا ہے کس کا ہو رہا ہے ان کا تو ان کو تو نقصان میں یہ تو بالکل منفی سطح پہ گئے ہیں میں نے ان کا تو نقصان مزید اور کیا ملک کا ہو رہا ہے مزاق بن رہا ہے اور یونائٹیڈ نیشن میں جب وہ ریپورٹ بھیجیں گے اور وہ ریپورٹ صرف یونائٹیڈ نیشن کو تھوڑی جائے گی ان کے یونائٹیڈ نیشن کے تمام اہم اراکین کو بھی جائے گی ان کے اور یونائٹیڈ نیشن میں جو میمبران آج ملنے آئے وہ صرف یونائٹیڈ نیشن کے تھوڑی ان کی اپنی اپنی نیشنلٹیز بھی اپنی ملک کے بھی شہری ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ مجھے کچھ دوست یہاں پہ جنہوں نے جو کہ ہمارے پاکستان سے ان کا تعلق نہیں ہے میں نے ان کی نیشنل ایٹی نہیں بتانا چاہتا لیکن انہوں نے مجھے بتایا آج اور وہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے یہ جو صورتحال چل رہی ہے اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہومن رائٹس کے حوالے سے اور یہ پھر راؤس حسن صاحب کا بھی انہوں نے جو تصویریں ان کے پاس آئی وینتی ظاہر ہے آج کل تو ایک منٹ میں تصویریں پہنچتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ پاکستان کا کیا حال اپنے لوگوں نے کر دی ہے ایک زمانے میں ہم پاکستان کو بہت عزت کی انگاہ سے دیکھا کرتے تھے اور بڑے کمپیٹیٹیو اس کی اسٹیج کی اوپر ہم دیکھا کرتے اور یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے دوست ملک سے ان کا تعلق نہیں تھا لیکن یہ جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں نا یہ یہ ارسلان بھائی یہ بہت زیادہ لوگوں میں پھیلتی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی جو جو فیوچر ہے اب لوگ اس کے اوپر ایک کوئیسٹن مارک اٹھانا شروع کر چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس طرح یہ ملک نہیں سروائیو کر سا تھا اس طرح کی آپ لوگ کر رہے ہیں یہ صورتحال بن چکی ہے دیکھیں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ایک بڑی عجیب سی اور بڑی افسوسناک ایک اس کا پہلو ہے کہ باجوا ڈاکٹرین ہے کیا کیوں ہوا یہ سب کچھ جو انہوں نے کیا باجوا نے تو میں اس کو بڑا ہی precisely اور بڑا ہی مطلب احتیاط سے جملے استعمال کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا یہ لنگڈ ہے جو عمران خان کی سپیش تھی یونینٹڈ نیشن کے اندر اور وہ جو ان کے ابتدائی کلمات تھے عمران خان صاحب کے یونینٹڈ نیشن میں اور جو انہوں نے مین موضوع رکھا یہ اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے نا کڑی سے کڑی ملائیں گے اس کے بعد سے آپ کو نظر زیادہ نظر آئے گا کہ یہ اس کے بعد سے زیادہ ہوا ہے اس سے پہلے ایسا نہیں تھا تو یہ باجوا صاحب کیوں کر رہے تھے باجوا صاحب کیوں کر رہے تھے تو جن لوگوں کو باجوا صاحب کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا تو وہ ذرا ان کے ان لاؤزم چیک کریں اور باجوا صاحب کا اپنا ذرا بیک گراؤنڈ چیک کریں تو سمجھ آجائے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا لیکن دیکھیں نا اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ بھی ہو تو پھر بھی تو اس کو اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے بھی تو کوئی میکنیزم ہمارے ہاں ہونا چاہیے نا یہ تو نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ایک آ جاتا جس کا بیک گراؤنڈ وہ چاہ رہا ہے اور کوئی پاکستان کو خدا نہ خاصتا ایک سویسائیڈل مشن پر لے کے جانے تو اس کا سیف گارڈ کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا ہمارے پاکستان کے اندر بھی سسٹنز کے اندر تو وہ نہیں ہے نا وہ اگر ہوتا تو ان کو روک لیتا ہے اس کو ہم ہمارے جو ہے بدقسمتی سے سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ کوئی ایک ایسا ادھارے میں سیلف اکاؤنٹیبلیٹی جو اپنے سو کال کہلاتی ہے نا کہ جی اس میں اب بعد میں پتا چلے گا کہ جی بھٹو صاحب کو جو ہے وہ فانسی دی زیولک نے غلط دی ایوب خان نے جو ہے وہ فاطمہ جنہ کے ساتھ جو کیا وہ غلط کیا مشرف صاحب نے جو کیا وہ غلط کیا اور ان کو فانسی کی موت کے بعد بھی ان کو فانسی دی جائے تو یہ بعد میں جا کے پتا چلتا تو یہ کس طرح کی سیلف اکاؤنٹیبلیٹی والے دار ہے یہ تو یہ تو ایک طرح کی فیرونیت کی سطح ہے جی جس فک وہ زندہ ہے اس فکر جو کام کر رہا ہے اس کو کرنے تو کیونکہ جی وہ یہ تو ہمارے سسٹم ایسا ہے تو یہ تو ایک طرح کی دنیا میں کہیں ایک طرف تو مجھے فرسٹریشن ادھر آ رہی ہے دوسری طرف جو ایک سٹیٹمنٹ اٹریبیوٹ ہوئی ہے ایٹرنی جنرل صاحب جو ہیں عثمان صاحب ہمارے دوست ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں جو اٹریبیوٹ ہوئی ہے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا لیکن اٹریبیوٹ یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں سب کو ایک قدم پیچھے اٹھنا چاہیے تو کیا آپ سمجھیں کہ کہیں نہ کہیں یہ اب ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ بھئی اب صورتحال جو ہے وہ حد سے نکل جائے گی اگر خدا نہ خاصتہ اسی راستے میں ہم چلے گئے اور شاید اسی وجہ سے رانس ناولا نے بھی یہ کہہ دیئے کہ اگر بات خسروں پہ آگئی ہے تو پھر آپ صلح ہی کر لیں تو بہتر ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ معاملات جو ہیں کسی نہ کسی صدح پہ کچھ پیچھے ہٹنے کے لیے کوشش کی جاری ہے یا معاملات کو کول آف کرنے کے لیے کول ڈاؤن کرنے کے لیے کوشش کی جاری ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعیتاً اس طرح کی کوشش ہو رہی ہے جب آپ سنتے ہیں وہ ایک کراچی سے ہمارے بدقسمتی سے ہماری پارٹی نے ان کو ایمینے بنایا ہے سینیٹر بنایا اور وہ آج کل جو ہیں بڑے آوارہ گردی کرتے پھٹ رہے ہیں جب دل چاہے موہ میں کچھ بھی بول دیتے ہیں موہ میں جوتا بھی لے کے گھومتے ہیں آت میں بھی تو یہ آپ کو لگتا ہے ان کی کو دیکھ کے ان کی باتوں کو سن کے دوسری جانب سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کا کوئی مائنڈ سیٹ یا کوئی ان کی ان کی سمجھ میں کوئی بات آئی ہے کہ جی ہمیں پیچھے ہٹنا چاہے مجھ نہیں لگتا لگتا تو نہیں سینیٹر کا سینیٹر کا دیکھیں نا سینیٹر کا جو اجلاس ہے اس نے بلائے اس لیے گیا ہے کہ جی جوڈیشری کو ٹیک آن کریں نا ذرا تھوڑا دیکھیں دوسری طرف قومی اسمبلی میں جو قانون پہ پیش کیا گیا کہ ڈوال نیشنیلٹی جو ہے اس کا ڈوال نیشنیلٹی چھوڑیں گرین کارڈ والا ریسیڈنسی ہے گرین کارڈ اور اس کا کیا ہے وہ سمپل جو ہے وہ بابر ستار کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اچھا کیا بابر ستار آج جج لگے ہیں کہ جس وقت یہ جج لگ رہے تھے جس وقت سکروٹ نہیں ہوتی ہے باقی چیزیں ہوتی ہے تب یہ کیا پارلیمان کی کمیٹی نے یہ سب کو ڈسکشن نہیں کیا بیکراؤنڈ چیک نہیں ہوا اگر نہیں ہوا تو پھر یہ کس طرح کا ملک چل رہا بھئی اور سپریم کورڈ میں ایک کیس چل رہا تھا ڈوال نیشنیلٹی آف گورنمنٹ سرونٹس اس میں ہزاروں کی تعداد میں سیویل سرونٹس جو ہیں بیوروکریٹس جو کہ کمیشن پاس کر کے آئے آئے ہیں ان کی ڈوال نیشنیلٹیز ہیں ہزاروں کی تعداد میں دوسری طرف یہ کیا صرف بابر ستار آپ کے ایک ریسیڈنسی کا معاملہ ہے جو پاسپورٹ لے کے رکھے میں ہے دوسرے ممالک کے لوگوں نے جو کہ فوجی افسران بھی اور ججز لوہر لوہر کوٹس کے بھی ججز لوہر کوٹس کے بھی ججز ان کی ان کا ڈیٹا کیوں نہیں لے کے آ رہے ہیں وہ بھی لکھے ہیں صرف بابر ستار صاحب کو اور میں میں مطلب میری سوچ نہیں جا سکتی وہاں تک جو اتنے ہماکت زیادہ لوگ مطلب اتنی زیادہ ہماکت رہے ہیں ایسے شخص سے یہ بات کروا رہے ہیں جو خود ڈوال نیشنل تھا اور ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں کم از کم اس کو کسی ایک مہتبڑ شخص سے اٹھواتے جس کی بات کی کوئی ویلیو ہوتی کریڈبل ہوتا جس کا ماضی داگدار ہوتا جو خود کہہ سکتے ہیں اب کوئی کل کوئی 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 اور کوئی ایک جس صاحب کہہ دیں کہ جی آپ تو خود ڈوال نیشنل تھے اور آپ تو خود ڈسکوالیفائی ہوئے تھے سکسٹی ٹری سکسٹی ٹری ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کریں میرا خیال ہے کہ یہاں تک یہ اسٹیج آ رہی ہے میں نے آپ کو بتایا نا یہ یہ اب اس اسٹیج پر آ چکے ہیں کہ ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا اور یہ مجھے لگتا ہے کہ نین کی گوڑیاں لے کے شاید ان کو رات میں نین آ رہی ہوگی مولانا فضل عمان صاحب کا معاملہ کیا چل رہی ہے مولانا فضل عمان صاحب آج کا سنہیں بڑے بلو آئیڈ بوئے بن چکے ہیں پی ٹی آئی کے لیے ان کے بڑی ملقاتیں ہو رہی ہیں کیا واقعیتاً آپ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہوئی ہیں دیکھیں اس وقت بات ٹرسٹ کرنے یا نہ کرنے کی نہیں ہے بہت ساری چیزیں تو سب کے سامنے ہیں کہ فضل عمان صاحب جو ہیں وہ چیف تھے پی ڈی ایم کے اور جب عمران خان صاحب کو نو مہی کے بعد رہائی بلی تو اس کے بعد سپریم کورٹ کے باہر جو ہے مولانا فضل عمان صاحب نے دھنہ دیا تھا اور ان کا یہی تھا کہ جی عمران خان کو کیوں رہا کیا گیا ہے اب وہی سمجھ رہے ہیں ہم تو یہی وزیوم کر رہے ہیں کہ جی ان کو سمجھ آگئی ہے کہ جی یہ سب کو جو ہوا غلط ہوا اور وہ اگر تسلیم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ اپنے اس عمل کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے غلط کام ہوا تو فضل عمان صاحب اس وقت جو بات کر رہے ہیں تو موجودہ حوالے سے تو یہ کہ ہمارا ان سے جو بات ہو رہی ہے اور ہم نے بڑا کلیرلی کہا کہ ہمارے اقتلافات تو رہے ہیں نرم کر سکتے ہیں چیزیں اقتلافات بغیرہ سوپے موقف بڑا کلیر ہے کہ جو چھینہ ہوا منڈیٹ ہے چوری کیا ہوا منڈیٹ ہے اور جو آئین کی پامالی ہو رہی ہے اس کے اوپر جو جماعت اس وقت عملی طور پر صرف جوانی جماع خرج نہیں عملی طور پر اپنا لاحے عمل واضح کر رہی ہے ہم اس کے ہاتھ بیٹھنے کے لئے تیار لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا جو منڈیٹ ہے وہ پی ٹی ای نے کی پی میں چھوڑا ہے ہم ویلکم کرتے ہیں کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہے کوئی جوڈیشن کمیشن بنانا ہے جو کچھ کرنا ہے سامنے رکھ دیں ہمیں تو اس کو کوئی ان کے الزمات سامنے کوئی اتراز نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں جو پولنگ سٹیشن کھولنا ہے کھولنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ پیمرا کا جو آرڈر آیا ہے کہ جی کفریج کے اوپر پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے جو مختلف کیسی چل رہے ہیں عدلیہ میں ان کی آپ ڈیٹو ڈی ہیرنگ جو ہے ہوگی وہ آپ نہیں ریپورٹ کر سکیں گے وہ ساتھ ہی ہم دیکھیں پنجاب میں حتہ کے عزت کا کانون جو ہے وہ بھی پاس کر دیا گیا ہے تمام صحافتی جو تنظیمیں ہیں وہ اس کے خلاف کھڑی ہو چکی بھی ہیں جو بارز ہیں وہ ان کو پتہ نہیں کیا خاموشی ان کو لگی بھی ہے وہ نہیں زیادہ بھوڑ رہی ہیں لیکن آپ کا کیا خیال ہے اس سوالے سے کہ یہ جو گیگ آرڈرز آ رہے ہیں جو کہ زبان بندی ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے لوگوں کی رائے بن رہی ہے اور لوگوں کو جو معلومات مل رہی ہے شاید وہ اس وجہ سے مل رہی ہے ویسے بھی ٹی وی چینلز کونسا کچھ دکھا رہے ہیں لوگ ٹی وی چینلز دیکھ کے سن کے تھوڑی اپنی رائے بنا رہے ہیں لوگوں کی رائے بن چکی ہے آٹ تاریخ کو فروری کو انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے اب آپ جتنے چینل بند کر دیں آپ صرف پی ٹی وی لگا دیں پورے چینل بند کر دیں انٹرنیٹ بند کر دیں رائے آٹ تاریخ کو آ گئی اور وہ بڑی ہی کلیر آ گئی کہ جی کس طرح سے فاشزم کے خلاف قوم کھڑی دی ہے اور جو فاشزم کا مقابلہ کر رہے ہیں فورس پی ٹی آئی عمران خان وہ اس کے عوام ہم کے ساتھ ہے اور یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی بات میرے میں نے یہ جو پیمرا نے نوٹس دیا اس پہ میں سمجھا کہ پی ٹی وی نے وہ پریس کنفرنسز لائف دکھائی ہیں پی ٹی وی نے تو پیمرا پی ٹی وی کو پہن کر سکتا ہے کیا کیا پی ٹی وی پیمرا کے زمرے میں آتا ہے مطلب ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی وی کو پہن کر دیں کیونکہ پی ٹی وی نے تو لائف دکھائی پی ٹی وی اب دکھائے گا ہی نہیں پی ٹی وی تو اس کو تو صرف ایک بھنک پڑھ جائے تو بس وہ پھر اتنے پالفیٹیاں ہی ہو جاتی ہے نہیں نہیں پی ٹی وی پی ٹی وی کو جو ہے وہ دیٹی ہیری صاحب کے کول آئے گی وہ دکھائیں گے بلکل ہاں وہ نہیں دکھائیں گے آتھا یہ جو آخر میں صورت ہم مجھے بتائیں کہ جو اب صورتحال بن رہی ہے اس میں اب عمران خان صاحب نے کہا جئے کہ پیسٹ کو میرا میچ ہے اب یہ میچ جو ہے وہ کیسا ہوگا کس طرح کا ہوگا اور پھر خاص طور پر یہ بھی بتائیں کہ اب اگلی جو شرٹ ہے اس کا رنگ کیا ہوگا دیکھیں میچ تو جو ہے یہ پہلی بات یہ ہے کہ بارش کی نظر تو نہیں ہو جائے گا میچ اور یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے وہ تو یہ تو نہیں ہے کہ میچ جو ہے وہ میچ میچ فکسنگ کا تو ہمیں پتا ہے کہ میچ فکسنگ ہو رہی ہے ساری لیکن یہ جو ٹرانس میشن والا ہے نا معاملہ اس کو کس طرح زیادہ کیا جاتا ہے کہ نہیں اور شرٹ آئی ٹھنگ پرپل خان صاحب پرپل میں دیکھ کے مجھے اچھا لگا جامنی کلر جو ہے یہ پرپل کلر جو بھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ میرے خیال ہے کہ آج میں سننا تھا علیمہ بہن جو ہے ہماری وہ بھی کچھ کی سوالے تھے میرے خیال ہے کہ انہوں نے کچھ ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ اگلا کلر کون سا ہونے چاہیے آپ پتا نہیں وہ دکھاتے ہیں کی نہیں دکھاتے ہیں آپ یہ حمد کاجی صاحب کو پکڑ نہیں چاہیے کہ بھئی آپ ایک شخص جو ہے اس کو بلایا تو ہے اب ان کے لئے آپ ٹیلی کاسٹی بند کر دیتے ہیں تو یہ تو غلط بات ہے اب پتہ نہیں کاجی صاحب وہ جو ہیں وہ چھٹیوں ان کی کب سے کب تک ہیں آ جائیں گے وہ آ جائیں گے تب تک تو دراصل کاجی صاحب کا ہمت پکڑنے کا معاملہ نہیں ہے کاجی صاحب کا لندن پلین کا معاملہ ہے نہیں میرا خیال ہے کہ لندن پلین کے ساتھ اب ان کو extension والا معاملہ چونکہ مجھے لگتا ہے کہ ڈامنڈول ہو گیا تو آپ شاید وہ ہمت پکڑ لیں مجھے لگتا ہے کہ کاجی صاحب اگر ہمت پکڑیں گے تو جب وہ جا رہے ہوں گے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے اپنی رائے آما کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لئے ہمت پکڑیں گے اتنی جندی مجھے نہیں لگتا وہ پکڑیں گے لیکن امید کر سکتے ہیں امید کر سکتے ہیں امید رکھنی چاہیے کہ اچھی بات ہے کہ وہ اپنے جو انہوں نے کارنامے سے انجام دیئے ہیں ان سے سبق سیکھیں اور دیکھیں اور میں امید کرتا ہوں کہ کاجی صاحب بلکل اب پرائیڈ اسٹینڈ لیں گے اللہ کرے اللہ کرے اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لئے کافی ہے کہ میں تیرہ ہی باتا ہوں اور میرے فخر کے لئے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگاہ ہے تو بلکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بناظر جس طرح تو چاہتا ہے سکر نمبر تو مائے خیش را تودانی حساب اکم و بیشہ مجیس راکستانہ کو اسلام تاج گھمن صاحب کے ساتھ اجازہ دیئے جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ